وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّلِ اب یہ لحظ یہاں پر آگیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری خواست کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وَفَّا يُوَفِّي يَتَوَفَّا اب یہاں آگیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّلِ وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان بڑھ جاتا؟ جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تاہا تین چیزیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جان نہاں در جسم اونگ در جان نہاں جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس کو نہیں جاؤنگا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہاں در جسم جسم کے اندر جان کنہا ہے او در جانہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شیر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل سے تو شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسیٰ کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گا جسم بھی لے گا جسم بھی لے گا تو توفہ جو ہے کل کا کورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفہ یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورہ ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے یا توفہ کو رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو مکر اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ ان کے ہواریین میں سے ہی ایک نے دھوکا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دستار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو کس انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہیں لیکن یہ انجیل برنباس جو پوٹ کی لائبریری سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گریفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ کوشت تھے جیسے ایک کوشلی سے بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ کوشت تھے اور اس کوشلی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے ہواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سکت گیا ایک شخص وہاں سے چھوکے سے گیا کہ اب میں پکڑوا ہوں گا اور جا کر جو وہ ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت میں جیلے لے کر آئے اس نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس دن کے رومیوں کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہونی ہے لہذا جیسے ہمارے پولیس والوں کیا پتا تھا وہ آئے ہیں آئیڈنٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا آئے ہمارے استاد اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چھایا اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفہاں کی جو ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہیں حدیث میں بھی نہیں ہیں جب حدیث میں نہیں ہیں قرآن میں نہیں ہیں تو ہمارے مفصلین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے ادھر حقیقت انہی کے دھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹن کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرف ہی چھوٹی ہے وَمَقَرُوا مَقَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنی سی چالے چلی اللہ نے اپنی چالے چلی وَاللہُ خیرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چالے چلنے والا ہے اس آر اللہ یاد کرو جبکہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا ہے عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو قاضیانی انہیں اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفا پہ مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ دیجئے وفا وفا کے معنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو بابِ تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن وہ ہم پر چکے ہیں وفیت کل نفس فکیفہ اذا جا جب وہ دن آئے گا وفیت کل نفس ما عاملت جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ رہی جائے آیت نمبر پچیس فکیفہ اذا جمعناہم لیوم اللہ رہ وفی وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یز لمور ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے عامل کر دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ بابِ تفاول ہوگا توفہ یا توفہ کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لینا اللہ تعالیٰ دے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرتِ مسیح پر کہ حضرتِ مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ دے گیا ہم جب کہتے ہیں وفاق پا گیا تو یہ ہے استعارت جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نید کے لیے بھی اللہ یتوفل انفظہینا موتہا اس لیے کہ نید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خودشعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگر اچھے زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چھوٹی کاٹ نہیں ہے تو جاگ جائے گا لیکن ویسے اس کی خودشعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خودشعوری کے ساتھ تو نید میں بھی اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جنگت ملے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں خطعا کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیر پکڑ سکے سوا اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانہ آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واسفیت نہیں ہے وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں وفات تین ہو گئی ہیں اضلوِ قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وَإِسْقَالَ اِسْقَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَا میں تمہیں لے جاؤں گا وَنَافَئِ وَقَائِدَيَّا اور تمہیں اپنی طرح پتھا لوں گا